ابھی شک مننو سنگوی نے راجیہ سبھا کی نشست کے لیے پرچا نامزدگی داخل کیا متفقہ انتخاب یقینی چیف منسٹر اور وزراء کی شرکت جناب آمیر علی خان نے امیدواری کی تائید کی وقف ترمیمی قانون کے خلاف جدو جہد میں عیسائی طبقہ کی تائید ضروری جناب آمیر علی خان کی تجویز مسلمانوں کو تنہا کرنے مرکزی حکومت کی سازش متنازع بلکو روکنا اولین ترجی حج دو ہزار پچیس کیلئے آن لائن درخواستوں کے ادخال کی سہولت کا حج ہاؤز میں آغاز پیسٹ سال کے آزمین کا قرآ اندازی کے بغیر انتخاب جاریہ سال مؤثر انتظامات کی منصوبہ بندی خسرو پاشا محمد علی شبیر اور دوسروں کی شرکت کسانوں کے قرص معافی میں تلنگانا کو ملک میں منفرد مقام سترہ ہزار کروڑ کے قرضاجات معاف، اپوزیشن کے الزامات مسترد، اتم کمار ریڈی اور جوپلی کرشنا راو کی پریس کانفرنس آجہانی راجیو گاندھی کے بارے میں کی ٹی آر کے بیان کی مضمت نرنجن نے معذرت خائی کا مطالبہ کیا راجیہ سبھا میں تلنگانا کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے ابھی شک مننو سنگوی کا تیقن واقف تمیمی قانون ناکابل قبول بل سے دستبرداری کا مسلم تنظیموں نے مطالبہ کیا محمد علی شبیر کی صدارت میں مشاورتی اجلاس پچاس سے زائد مسلم نمائندوں کی شرکت حکومت کی ستہ پر نمائندگی کا فیصلہ بی آر ایس کے دس سالہ دور حکومت میں خواتین کے خلاف جرائم میں اضافہ ریاستی وزیر سیتکہ کی پریس کانفرنس تلنگانا یوت کانگریس کے نئے صدر کے لیے سرگرمیہ تیز سینئر قائدین کے جانشینوں نے دعویداری پیش کی فورچ سٹی پراجیکٹ اور ہائیڈرا کے لیے سینئر اہدداروں کے تقرر کی تیاریاں ان قریب کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے تالابوں اور چھیلوں کے تحفظ کی کاروائی جاری رہے گی خالیہ مذاکرات اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے آخری موقع بلنکن امریکی وزیر خارجہ کی طلعبیب آمد اسرائیلی اہدداروں سے ملاقات کے بعد قاہرہ کے لیے روان گی لیبیا سنٹرل بینک ڈائریکٹر کا اہوا کام کاج تھا سابق وزیر اعظم نیوزی لینڈ جیسی ندہ ایریڈرین کی امریکہ میں ڈیموکرٹک کنونشن میں شرکت القاعدہ کے مشتبہ حملے میں سینئر یمنی سیکوریٹی اہلکار ہلاک دو ہزار تئیس امدادی کارکنوں کے لیے ہلاکت خیز سال مختلف حادثات میں دو سو اسی امدادی کارکن مارے گید اقوام متحدہ غزا معاہدے میں ابحام کے باعث جنگ بندی پر الجنبر قرار القسام بریگیڈ نے طلعبیب حملہ کی ذمہ داری قبول کر لی فلپائن میں آتش فشاں کے دھوئی سے علاقہ متاثر موسیقی